اللہم سل على محمد و آل محمد اللہم سل على محمد و آل محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانه الكریم وقوله الحق واسطق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ سفا کہ انہم بنیان مرسوس صدق اللہ العلی العظیم ناظرین محترم یہ محرم الحرام 1446 حجری کا پہلا اشرہ اور یہ پہلا اپیسوڈ ہے اور موضوع گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی اس اپیسوڈ میں اس اشرہ اولہ کے اپیسوڈ میں اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی خصوصیات کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے کیا ایسا تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج ان کا تذکرہ باقی ہے آج ان کا ذکر باقی ہے اور آج کوئی اشرہ ایسا نہیں گزرتا کسی ملک میں کسی شہر میں کسی بستی میں کسی قریہ میں جس میں سب سے پہلے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا جائے ہر ماہ محرم میں سب سے پہلے ہم لوگ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور واقعا ایسے ان کے فضائل ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خود فردن فردن اور تنہا تنہا ان کی الگ الگ شخصیات ہیں ان کی الگ الگ فضیلت ہیں ان کے الگ الگ ان کے فضائل ہیں جن کا ہم شمار کرنا ہمارے لیے بہت ہی سخت ہے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی اجتماعی بات گفتگو کریں گے کہ ان کی اجتماعی کیا خصوصیت ہے یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے شہداء کربلا کی اجتماعی کیا خصوصیت ہے پھر سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تعرف کریں گے جہاں تک پہنچ سکیں گے وہاں تک اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی باقی آنے والے ایام میں بھی ان کے تذکریں انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے اور پھر ان کے سلسلے میں ہم جانیں گے کون صحابی کون صحابی امام حسین علیہ السلام کہاں سے تعلق رکھنے والا تھا کہاں سے آنے والا تھا اس کی فضیلت کیا تھی اس کی صفت کیا تھی ہم ان کو پہچانے ہم ان کو جانے یہ آبیس شاکری ہیں کون یہ حبیب ابن مظاہر ہیں کون یہ مسلم ابن عوسجہ ہیں کون یہ تمام تر یہ وحبِ قلبی یہ تمام تر اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں کون ان کے بارے میں جانے اور جب ہم جان جائیں اور ان کے صفات سے واقف ہو جائیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کریں ان کے صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ابا عبداللہ الحسین کے سامنے روز محشر ہمیں شرمندگی نہ ہونا پڑے شرمندگی اختیار نہ کرنا پڑے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں ضروری ہے کہ ایک ایک اصحاب کو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں ورنہ کب پڑھا جائے گا ان اصحاب کو کب جانا جائے گا ان کے بارے میں چند ہی صحابی ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے باقی دیگر کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی جبکہ کربلا میں بہتر شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور خود امام حسین علیہ السلام کو ملا کر تو باقی کے اصحاب کے بارے میں بھی پڑھیں ہم ان کے ذکروں کو دیکھیں کیونکہ یہ سارے ذکر کی وجہ سے آج ہم باقی ہیں یہی محرم اور سفر تھا جس نے ہم کو باقی رکھا ہے لہذا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی کہ آنے والے ایام میں آنے والے دنوں میں ہم سب کا تذکرہ کریں اور ان کی خصوصیات اور ان کے فضائل و مناقب سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو منور کریں اور ان کے صفات پر ان کے کردار پر عمل کرنے کی ان کے صیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس آئے کریمہ کو میں نے اپنا انوانے خلام قرار دیا ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر چار ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب اللہین یقاتلون فی سبیلہی صفا کہ انہم بنیان مرسوس پروردگار کر رہا ہے کہ بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار تمام تر زیادہ مجھے اس آیت کے بارے میں بحث نہیں کرنا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ تمام تر مفسرین نے اس بات کے اوپر اجمع کیا ہے کہ یہ کسی ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتی یہ دو چار چھے فرد سے تعلق نہیں رکھتی یہ آیت کل لشکر کی فضیلت بیان کر رہی ہے یہ آیت کل لشکر کل لگیرو یہ اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے یعنی کون سا ایسا گیرو ہے اللہ کی نظر میں جو اس طریقے سے جہاد کر رہا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار جن کے قدم ہل نہیں رہے ہیں جن کے قدم ڈگمگا نہیں رہے ہیں جب ہم ملاحظہ کریں گے قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن میں دیکھیں کہ پروردگارِ عالم نے کس کی کس کے گروہ کا کس کی کس کے لشکر کا ذکر کیا ہے اور پھر کیا وہ لشکر اس آیت کے مستاق بن رہے ہیں اور یقیناً میں آپ کو بتا دوں ناظرینِ محترم کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کتنی ایسے آیتیں تھی جو تشنا رہ جاتی جن کا کوئی تفسیر کرنے والا نہ ہوتا بالخصوص جس ایک یہ آیت بھی اسی میں سے شامل ہے سب سے پہلے پروردگارِ عالم نے جنابِ موسیٰ کے لشکر کا تذکرہ کیا ان کے گروہ کا تذکرہ کیا جب فرعون کے ڈر اور خوف سے جنابِ موسیٰ کے لشکر والوں نے جنابِ موسیٰ کے ساتھ مصر چھوڑ کر نکل پڑے اور جب نکل پڑے تو راستے میں آئے اور جب گزرنے لگے تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل ہے جب دریائے نیل ہے اور پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے اب موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تو ہم بہت برا فسے ہو گئے ہیں آگے جاتے ہیں تو پانی ہے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں دونوں ہلاک اور برباد کر دیں گے اگر ہم پیچھے روک جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ہمیں قتل کر دیں گے اگر ہم آگے دریائے نیل میں جاتے ہیں تو دریائے نیل میں ہم ڈوب جائیں گے مر جائیں گے اب ہم کیا کریں ہمیں تو جناب موسیٰ نے فسا دیا حکم پروردگار یہ ہوا کہ اے موسیٰ اس پر اس پانی پر اسا مارو جیسے ہی جناب موسیٰ نے اسا مارا اب کیا ہوا اس میں راستہ بن گیا اب یہ زدی تھے یہ ہر دھرمی اختیار کرنے لگے اور کہنے لگے ابھی تک تو یہ ان کے مشکلات تھے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں اب جانے کا جب راستہ بن گیا تو کہنے لگے کہ ہم اس راستے سے ایک راستے سے نہیں جائیں گے ہم بارہ قبیلے ہیں ہم بارہ گروہ ہیں لہذا ہم الگ الگ راستے سے جائیں گے جناب موسیٰ نے بارہ راستے بنا دی ہے آپ یہاں پہ غور کریں کہ ایک معصوم ہے بارہ قبیلے ہیں جب ایک معصوم بارہ قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے تو کیا بارہ معصوم ایک قبیلی کو نجات نہیں دے سکتا یقیناً دے سکتا ہے اور یقیناً انشاءاللہ تعالی دے گا بھی وہی بارہ معصومین اور وہی وہ قبیلہ جس کو معصومین نجات دیں گے وہی نجات یافتہ بھی ہوگا اب یہ چلنے لگے یہ زدی یہ ہٹ درمی کرنے لگے اور چلنے لگے جب یہ چلنے لگے اور پار ہو گئے ان کا ایک جناب موسیٰ کا ایک ایک فرد جب باہر نکل گیا اور فرعون کا ایک ایک فرد جب دریائے نیل میں داخل ہو گیا تو کیا ہوا دریائے نیل موسیٰ کے لشکر والوں کو بچا لیا اور فرعون کے لشکر والوں کو لبا دیا یہاں بھی ایک سوال ہے ناظرین محترم کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سب اچھے لوگ تھے ہرگز نہیں یہ بد اخلاق تھے یہ زدی تھے یہ جناب موسیٰ کے اوپر تنز کر رہے تھے دیکھا نہیں آپ نے کہہ رہے تھے کیا کرے موسیٰ ایک نہیں جائیں گے ایک راستے سے نہیں جائیں گے بارہ راستے سے جائیں گے کہاں جائیں آپ نے لے کر فسا دیا تو یہ ایک ثابت قدم نہیں تھے یہ زد کر رہے تھے یہ زدی تھے یہ ہردھرمی کر رہے تھے لہذا آپ نے کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے کچھ برے تھے اور کیا فرعون کے لشکر میں سب برے تھے کیا کچھ اچھے نہیں تھے تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جو بار بار فیرون کو تذکر دلا رہے تھے جو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ فیرون تم اس لشکر کے مقابلے میں مجھ جانا تم جناب موسیٰ کے مقابلے میں مجھ جانا ان کے خدا کے سلسلے میں کچھ مت کہو لہذا چھوڑ دو جناب موسیٰ کو اور خود مومنی علی فیرون کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے لہذا سب لیکن ہوا کیا کہ خداوند عالم نے ان کو بچا لیا جناب موسیٰ کے لشکر میں جو برے تھے ان کو بچا لیا اور جو جن فیرون کے لشکر میں جو فیرون کے لشکر میں اچھے تھے ان کو غرق کر دیا تو قدرت شاید بتانا چاہتی ہے کہ ہم ایک فرد کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہم ایک انسان کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہم اجتماعی دیکھتے ہیں ہم رہبر کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھو کہ اگر رہبر اچھا ہو اور اس کے ساتھ اگر کوئی دوچار برا ہو تو وہ بچا لیتا ہے اور رہبر برا ہو اور اس کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہو تو وہ غرق اور ہلاک ہو جاتے ہیں یہ دریائے نیل سے نکلے جناب موسیٰ نے اشارہ کیا فلسطین کی طرف کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور تم انشاءاللہ تعالی آمان پا جاؤ گے اور ہر مشکلات سے تمہیں نجات مل جائے گی تو یہ کہنے لگے کہ وہاں تو فلسطین میں تو قوم جبار ہے قرآن کی یہ الفاظ ہے قوم جبار ہے طاقتور لوگ ہیں ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے تم موسیٰ کی طرف اشارہ کرنے لگے تم چلے جاؤ اور تمہارا خدا چلا جائے اور ہمیں ان سے نجات دلوائے تو خدا وندی عالم اس لشکر کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے جو بد اخلاق ہے جو تانہ ذن ہے جو اتنا سب کچھ موجزہ دیکھنے کے بعد بھی جناب موسیٰ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے آپ غور کریں اور اس پر فکر کریں لہٰذا یہ بھی لشکر جناب موسیٰ کا لشکر اس آیت سے مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ پروردگار عالم نے ایک فرد کے بارے میں بات نہیں کی پورے پورے لشکر کے بارے میں بات کی یا پھر قرآن نے جناب تعلوت کے لشکر کا ذکر کیا ہے جناب تعلوت علیہ السلام کو بھیجا ان کے لشکر والوں کے درمیان تو کیا کہا پروردگار عالم نے کہ کہ تم کو پروردگار عالم ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا اور جو بھی اس میں سے پانی پی لے گا اس نہر سے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جناب تعلوت نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اگر اس نہر سے کوئی پانی پی لے گا ہاں مگر کوئی ایک چلو یا اس سے کم پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیا کیا بعد میں لوگوں نے کو جب اجازت مل گئی تو خوب قائدے سے پانی پیا اور قرآن نے ان کے لئے آواز دیا کہ بعض لوگ ایسے تھے یعنی چند افراد ایسے تھے جنہوں نے ایک چلو یا اس سے کم پانے پیا لہٰذا اس لشکر کے بارے میں بھی پروردگار عالم بات نہیں کر رہا ہے یا پھر جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کے سلسلے میں ان کے گروہ کے سلسلے میں کہ بارہ افراد میں سے جو ان کے ہواری تھے انہی میں سے ایک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی اور ان کے پتہ بتایا کہ وہ کہاں موجود ہیں لہذا ان کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا ہے قرآن فردی فردی بات نہیں کر رہا ہے قرآن ایک کلی بات بتا رہا ہے کہ وہ لشکر جو سب باندھے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ اس لشکر کو چاہتا ہے اور کس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں کہ انہم بنیان مرسوس کسی سا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہو ویسے جہاد کر رہے ہیں لہذا نہ جناب موسیٰ کا لشکر یہاں پہ جو ہے اس آیت کا مزداخ بن رہا ہے نہ جناب تعلود کا لشکر اس آیت کا مزداخ بن رہا ہے اور نہ ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس آیت کا مزداخ بن رہا ہے اور اس کے آگے انشاءاللہ کل بیان ہوگا کہ پروردگار عالم نے اور کن لشکر کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے کن کے اصحاب کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور پھر اس آیت سے مراد کس کا لشکر ہے کون اس آیت کا مزداخ بنتا ہے کون اس کس کے اصحاب اس آیت کے مزدھاق بنتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ